بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیو ویورز یہاں پر ایک دوست نے مجھے یہ پیج سینڈ کیا ہے اور یہ ٹیسٹ ہے کیلڈٹ کالج جہلم کا ہمارے پاس پاکستان سٹوڈی میں سوال نمبر اکتالیس ہے ان ویچ سیٹی بادشاہی ماسک اس سیچویٹڈ ویورز بادشاہی مسجد لاہور میں واقعہ ہے لیکن اسی سوال کے ساتھ دو تین اہم سوالات یہ بھی یاد رکھیں پہلا سوال یہ کہ بادشاہی مسجد سولہ سو تریتر چورتر میں بنائی گئی دوسرا سوال یہ کہ بادشاہی مسجد کس نے بنائی تھی اکثر امتحانات میں یہ سوال بھی آتا رہتا ہے کہ بادشاہی مسجد کس نے بنائی تھی تو دوستو آپ یاد رکی بادشاہی مسجد اورنگزیب مغل بادشاہ اورنگزیب نے بنائی تھی یہ سوال بھی یاد رکی کہ مغل بادشاہ اورنگزیب کا اصل نام محی الدین محمد تا اپشن نمبر بی میں پیشاور لکھا ہے پیشاور کی بارے میں بھی یاد رکھی کہ پیشاور کو پولوں کا شہر کہا جاتا ہے دس سیٹی آب پلاور اپشن نمبر سی میں کوئٹا لکھا ہے کوئٹا کی بارے میں بھی ایک اہم سوال یاد رکھی کہ کوئٹا کا پرانا نام خلکوٹا اپشن نمبر ڈی میں کرچی لکھا ہے تو کرچی کی بارے میں بھی دو سوالات یاد رکھی کہ پاکستان کی ازادی سے لے کر 1963 تک کرچی پاکستان کا در الخلافہ رہی اور 1963 میں ایوب خان نے اس کو ریپلیس کرکی اس کی جگہ اسلام آباد کو در الخلافہ بنایا تو ویورز یہاں پر اسی ایک ایم سی کیوز کے ساتھ میں نے 67 سوالات مزید بتا دی جو کی نہائیت اہم تھی سوال نمبر 42 ہے اسی سوال کے ساتھ بھی ویورز دو تین سوالات ہے یاد رکھی زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اپشن نمبر اے میں سن لکھا ہے تو آپ یاد رکھی ویورز سن کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھی اکثر امتحانات میں یہ سوال آتا رہتا ہے کہ سن کے پہلے وزیراعلا کون تھی تو آپ یاد رکھی سن کے پہلے چیپ منسٹر غلام حسین ہدایت اللہ تھی اپشن نمبر بی میں خیبر پختنفالی کا ہے خیبر پختنفالی کی پہلے چیپ منسٹر عبدالقیوم خان تھی بلوچستان کی پہلے وزیراعلا اتا اللہ منگل تھی بلوچستان کے ساتھ یہ سوال بھی یاد رکھی کہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ 1970 میں دیا گیا پنجاب کی پہلے وزیراعلا افتخار حسین ممدود یہ بھی یاد رکھی سوال نمبر تریالیس ہے ان وچ ائر اقبال واز بارن علامہ محمد اقبال نو نومبر اٹارہ سو ستتر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئی تھی یہاں کریکٹ اپشن اپشن نمبر بی ہے اوار اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس کو لاہور میں وفات پا گئی تھی اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس یہ بھی یاد رکھی ایک سوال یہ بھی یاد رکھی کہ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تا سوال نمبر چواریس ہے ان وچ ائر جنہ جائن آل انڈیا مسلم لیگ قائدی عظم محمد علی جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں انیس سو تیرہ کو شمولیت اختیار کی تھی مسلم لیگ کب بنی تیسی طرح کا سوال بھی امتحان میں آتا رہتا ہے تو آپ یاد رکھی مسلم لیگ انیس سو چھے کو بنی تھی یہ بھی یاد رکھی مسلم لیگ کے پہلے صدر سر آغا خان تھے ایپر ویورز میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا سوال نمبر پینتالیس ہے پاکستان نے ہاکی ورڈ کپ جو ہے ویورز چار مرتبہ جیتی ہے اور آخری بار ہاکری ورڈ کپ انیس سو چورانمے میں جیتی تھی جبکہ کرکٹ میں ورڈ کپ انیس سو بانمے کو جیتی تھی آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ دوست ہماری چینل پر نہیں ہے اور ابھی تک آپ دوستو نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کرکی ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں سوال نمبر چیالیس ہے پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم نیشنل میوزیم ہے اور نیشنل میوزیم کرچی میں واقعہ ہے یہاں پر ویورز آپ سکرین پر نیشنل میوزیم کو ایک جلک دیکھ سکتی ہے سوال نمبر چیالیس ہے ویورز ستپارہ لیک کا واقعہ ہے سب سے پہلے تو آپ ستپارہ لیک کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ ستپارہ لیک گلگت بلتستان میں واقعہ ہے کریکٹ اپشن اپشن نمبر اے ہے سوال نمبر اٹھالیس ہے وو کنٹیسٹڈ الیکشنز اگینسٹ آیوب خان آیوب خان کے خلاف ویورز مس فاطمہ جناہ نے اپیل کی تھی کیونکہ انیس سو پین ساٹھ کی ایلیکشن میں آیوب خان کے مدد مقابل مس فاطمہ جناہ تھی تو کریکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے پہلے اپشن میں بٹو لکھا ہے تو بٹو کے بارے میں بھی ایک اہم سوال یاد رکھیں کہ ذوالپقار علی بٹو نے انیس سو ستاساٹھ میں پیپل پارٹی بنائی دوسرا سوال یہ یاد رکھی کہ پاکستان میں پہلے مارشاللہ ستائیس اکتوبر انیس سو اٹاون کو سکندر میرزانے لگائی اور جنرل محمد اہیا خان نے پچیس مارچ انیس سو انتر کو ملک میں دوسری بار مارشاللہ لگائی تھی اپشن نمبر سی میں پاتمہ جناہ کے بارے میں دو تین سوالات یہ بھی یاد رکھی یہاں پر ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن خیر ویورز ہم نے کچھ سیکھنا ہے کچھ یاد کر لینا ہے پاتمہ جناہ پیشی کی لحاظ سے ڈینٹسٹ دندانساز یعنی دانتوں کی ڈاکٹر تھی دوسرا سوال یہ کہ پاتمہ جناہ اکتیس جولائی اٹارہ سو تریانمے کو بمبئی میں پیدا ہوئی تھی اور نو جولائی انیس سو ستاساٹھ کو تریتر سال کی عمر میں کرچی میں وفات پا گئی سوال نمبر انچاس ہے پاکستان میں ہیڈ اپ دی سٹیٹ پریزیڈنٹ یعنی صدر ہوتا ہے دو ہزار بائس کی مطابق پاکستان کا صدر عارف الوی ہے جو پاکستان کی تیرہوی صدر سے خدمات انجام دے رہی ہے سوال نمبر پچاس ہے زہیرہ باس پلیئر آف ویچ گیم زہیرہ باس کرکٹ کی کلاری ہے اور زہیرہ باس کو ایشین بریڈ مین بھی کہا جاتا ہے تو ویور جی رہی پاکستان سٹیڈی کی کچھ اہم اور موسٹ ریپیٹیٹ سوالات جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نبو دیئے تینکس پار ویچنگ